الحمد للہ الحنان المنان هو الذي انزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سید الانت والجان محمد المصفى صاعب القرآن وعلى آله وصحابه الذين فاظوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم القضل والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ مَنْتَقَ وَصُلُهُ النَّبِي الْعَمِين تَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ مِنَ الشَّاعِدِينَ وَشَّاعِكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلِ لِلْعَالَمِينَ سب سے پہلے انتہائی عدب و محمد کے ساتھ بارگاہِ نبی اور آلِ نبی میں درودِ فاق کی نظرِ محمد پیش کیجئے اور فہی اللہ محمد علیہ وسیدنا و سفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد کمکہ تحب و ترضا بہم تسلی علیہ السلام و سلام علیہ کے یا سیدی رسول اللہ و علیہ وسیدان و صلی اللہ سلام علیہ کے سیدی رسول اللہ و علیہ وسیدان و سفیعنا و سب سے پہلے Oui تجلیہ حبیب جب فضاؤں میں بکھر گئی تجلیہ حبیب جب فضاؤں میں بکھر گئی بامو در نکھر گئے روش روش سمر گئی بامو در نکھر گئے روش روش سمر گئی گلوں میں رنگ بھر گیا کہہ کشانی کھر گئی گلوں میں رنگ بھر گیا کہہ کشانی کھر گئی منصفہ کے نور کی زوج دھر جدھر گئی منصفہ کے نور کی زوج دھر جدھر گئی زرر جرر نور سے تاب ناک ہو گیا زرر جرر نور سے تاب ناک ہو گیا جب فضاؤں میں رنگ بھر گیا جب فضاؤں میں رنگ بھر گیا جب فضاؤں میں رنگ بھر گیا کشانی کھر گیا جب فضاؤں میں رنگ بھر گیا کیوں list دھر جوقست کہہ سے درے نبی جو مل گیا زندگی سمر گئی درے نبی جو مل گیا زندگی سمر گئی گوشہ گوشہ نور سے جگ مگا اٹھا سد گوشہ گوشہ نور سے جگ مگا اٹھا سد مصفہ کے نور سے کائنات بھر گئی مصفہ کے نور سے کائنات بھر گئی تجلی حبیب جب فضاؤں میں بکھر گئی بام درنی دھر گئے روش روش سمر گئی درود پاک سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیتِ طیبہ کی تلاوت کشرف حاصل کیا آپ کا پیارا روزہ وجل اس آیتِ طیبہ میں اپنے محبوب پا صاحبِ لولا جن کے قدمِ پاک کی خواد سرمِ دیدہِ افلا احمدِ مجدبہ روحی قدار سرورِ سرورا سیہِ لا مقام سرکارِ ہی نوام سیدی محمد مصرقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملالِ پاک کا ذکر فرمارا کچھ دیرے سائے تھے تو یہ بات ایک تتابِ فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیر فرمائے اللہ رب العالمین ارشاد پر آیا یا ایوہ الناس قد جاہکم برہاکم میں قبکم اے لوگو یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیل آئی وَأَنْذَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھیجا اللہ رب العالمین نے اس آیتِ وَجِبًا میں تمام بنین و انسانیت سختتات فرمایا نہ صرف ربیوں سے نہ صرف عجبیوں سے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ساری بلین و انسانیت تو کتاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاہکم برہانم میں قبکم یقیناً تمہارے پاس تحقید تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آئے برہان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ نامی اس میں گرانے ہیں اور برہان کے معنی ہے مضبوط دلیل جو چیز انتہائی فختہ ہو عربی لغت میں اسے برہان کہتے ہیں اور اسطلاحِ شرعہ میں قبی دلیل محکم دلیل عظیم و شان دلیل واضح دلیل کو برہان کہا جاتا ہے اللہ رب العزت فرمارا تحقید تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی تو پہلے ہم یہ جانے کہ دلیل اسے فرمایا رہنا ہے تمام امتِ مسلمہ کے مختصرین قیل پر اتفاق ہے کہ برہان سے مراد یا تو ذاتِ پاکِ مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کے موجزات اگر موجزات برہان ہوں تو وہ موجزات کسے عطا ہوں ذاتِ پاکِ مصطفیٰ ہو الحاصل دلیل سے براد مصطفیٰ ہو یا ان کے موجزاتِ پاک دلیل بنا کر جسے بھیجا ذاتِ پاکِ مصطفیٰ ہو اسی لئے تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر میں فرمایا ایرادہ بالبرہان محمد صلو اللہ علیہ وسلم برہان سے مراد ذاتِ پاکِ مصطفیٰ ہے اب دلیل ہوتی ہے کہ سمر کے لئے پہلے ہوتا ہے دعویٰ اس کے بعد دعوے پر دلیل پیشتی جاتی ہے کسی نے دعویٰ دیا تو سننے والا اس کے دعوے کو یوں ہی انکار نہ کرے گا پہلے کہے گا دلیل لائیے اب اگر دلیل دی جائی تو مدعی نے جیسے ہی دلیل پیشتی تو مدعا لے اس دلیل کو توانے کی کوشش کے ساتھ اگر دلیل کم دور ہے تو دعویٰ کم دور اور اگر دلیل محکم ہے تو دعویٰ بھی مسئلہ کم اسی لیے دعویٰ کرنے والا مدعی دلیل کے لیے بہت احتمام کرتا ہے اور بڑی قبیلیں قبیل طاقتور دلیلیں پیشتی کرتا ہے جو توری نجات پڑھنے ہیں اب اللہ حضر العالمین کے احساس کی طرف متوجہ ہو جائیے یا ایوہنا قد جاکم مرحان میں غربتوں اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے حق کی طرف سے روحان دلیل آئی مضبوط دلیل آئی اے مولا یہ دلیل کی سفر کی تھی دعویٰ تو معلوم ہو جائے تو دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اور دلیل ہے محمد الرسول اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبعی کے دعوے سے علجنے والا دائریکٹ دعوے سے نہیں علجتا بلکہ وہ دلیل میں نقص نکالا کرتا اور جو دلیل کا سخت مخالف ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ یہ دعوے کا معالف ہے اس لیے دلیل سے علجتا ہے بلا تشبیر ذاتِ مصطفیٰ دلیل ہیں اب دیکھو کہ اس عالم میں اس دلیل سے کون رجتا اس میں نقائص کون نکالتا ہے مدعی نے دعویٰ کیا مدعی نے دلیل مانگی جب دلیل دی گئی تو اس نے کہا کہ یہ دلیل تو ناطس ہے اس دلیل کو ہم تصمیم کیوں کر کریں اسے تو یہ ڈیم ہی نہیں اسے تو یہ خبر ہی نہیں بلا تشبیر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا دعویٰ ہے لا لا الہ الا اللہ اور اس کے دعویٰ ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ اور اس کی دلیل ہے ذاتِ پاکِ محمد الرسول اللہ اب اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی نے بحیثیت داعیِ حق داعیِ مہدانیت داعیِ داعیِ انوہیت داعیِ الہیت داعیِ اہدیت داعیِ سمجیت ایک نعویٰ کیا قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ اور ضرورت تھی کہ اس دعویٰ کی ایک دلیل پیس کی جائے تو اللہ رب العالمین نے اس دلیل کو اپنے محبوب کو سراتا دلیل بنا کر دھیجا اور ارشاد بلمایا قد جاکم برہان میں ربکم اب جنہیں دعویٰ سے الژن ہیں وہی دلیل میں مقص نکھاتے ہیں اور جنہیں دعویٰ سے کوئی الژن نہیں وہ تہہ دل سے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں تو انہیں دلیل سے الژنے کی بھی ضرورت نہیں یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے یہ دعویٰ اولوحیت کی دلیل بھی ہیں اور اس دعویٰ کے دعی بھی ہیں اور اس عالم میں اور اس عالم میں اس دعویٰ کے قبولیت کے گواہ بھی ہیں رب فرماتا تو آپ دیکھئے اگر کوئی شب کسی گواہ کے بارے میں کہے کہ یہ گواہ تو جھوٹا ہے اس گواہ تو تو کچھ معلوم ہی نہیں یہ گواہ تو یہ بھی نہیں جانتا وہ بھی نہیں جانتا تو سننے والا اطلمند سمجھ لے گا کہ یہ دعویٰ گواہ میں نقص تلاش کر رہا ہے گواہ کی تقضیر کر رہا ہے اس کا نبی عزاد کبھا دے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہ ہیں کیسے گواہ اس کی سبسیر دیکھ لے جائے تفسیر روح المعانی میں وَجِدْنَا بِكَالَا آہُ لَاِ شَهِيدَا شَاهِدَنَا لَا مَنْ عَامَنَا بِالْعِمَانَ وَعَلَا مَنْ کَفَغَبِ الْقُبْرِ وَعَلَا مَنْ نَعْبَقَ بِالْنِفَافِ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کے گواہ انہیں کے معنی یہ ہیں کہ یہ مومن کے ایمان کے گواہ ہیں کافر کے خبر کے گواہ ہیں منافق کے نفاہ کے گواہ ہیں تو ظاہر ہے جس کے ہم میں گواہ کی گواہی ہوتی ہے وہ گواہ کی تعریف کرتا ہے اور جس کے سلاح گواہی ہوتی ہے وہ گواہ ننقص و عیم کلاش کرتا ہے تو آج دنیا میں جتنے لوگ حضور کی ذات میں نقص و عیم تلاش کرتا ہے سمجھ لو کل قیامت میں ان کے سلاح گواہی ہونے والی ہے اور جتنے لوگ گواہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں سمجھ لو کہ ان کے حق میں گواہی ہونے والی ہے حضور اللہ کی دلیل ہے تمام انبیاء و مبسلین کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے شاکدان حیدی پر بھیجا اور ایک پیغام لے کر بھیجا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں ہر نبی و رسول کو اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا کر کے پھیجے کسی نبی کو دست پاک کا موجزات کیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا گیا یہ موجزہ دست پاک کہ جب آپ اپنی بغل کے نیچے دست مبارک لے جاتے اور پھر نکام دے تو یہ چاند کی طرح چمکتا اسی طرح اور بار موجزات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہر نبی کو متعدد موجزات دے کر گھے جائے موسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزہ عطا فرمایا کہ ان کے دست مبارک میں ایک عطا رہتا یہ عطا فاق سے بہت سے کام لیا کرتے جب ضرورت پڑی ان کی قوم ہو پانی کی اور پانی موجود نہ تھا تو ایک پکھر پر انہوں نے یاگیا مارا تو بارہ چچمیں جاری ہو گئے جس کا دل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن فجرت من حسنت عشر سائینا بھی اسی طرح ایک پکھر ان کے پاس رہتا تھا جب کوئی ضرورت ہوتی زمین پر اسے نکال کر رکھ دیتے اور جو حکم دیتے یہ بچے کی طرح دورتا ہوا جا جا اور اس کام کو سر انجام دیتا بات کیا تھی یہ اللہ یہ نبی ہیں اور انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ایک معبود حدیثی ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دعویٰ کا داری بنا کر بھیجا تو اس کے ثبوت کے لئے کچھ موجودات اتا کیے دی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نفس کا مجزہ تا فرمایا ہے تنفس کا مجزا عطا فرمایا ساس کا مجزا عطا فرمایا آپ مردہ زندہ کر دیتے تھے اور دست مبارک کا مجزا عطا فرمایا جس کی جسم پر ہاتھ پھیل دیتے دست مبارک لکھ لی وہ شفای آج ہو جاتا تھا جس کی آنکھیں دی ہو بھی دست مبارک لکھ کر ہٹاتے تو اس کی آنکھیں روٹن ہو جاتی اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام انبیاء اکرام کو مجزا دے کر دی جاتا ہر نبی مجزا لے کر تشریف لائے لیکن جب باری آئی حبیبِ خلا کی جب باری آئی احمدِ مشتبہ کی جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں مجزا دے کر نہیں بھیجا بلکہ سرابہ مجزا بنا کر دی جاتا انہیں دلیل لے کر ہی نہیں بھیجا بلکہ سرابہ دلیل بنا کر دی جاتا تحقیم تمہارے پا تمہارے رب کی جانب سے مضبور دلیل آئی برہان تنوین ہے لون پر برہان کے اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ تنوین تعظیم کے لئے ہے جب یہ تنوین تعظیم کے لئے ہے تو اب مانا یہ ہوئے تمہارے پاک اللہ کی جانب سے عظیم الشام دلیل آئی رفیو الشام دلیل آئی جلیل الشام دلیل آئی یہ مصطفیٰ سرزا باپا سرزا باپا مکمل دلیل آؤ ذرا جن تفسیری آنکھے کو ہم دیکھیں ذرا اس کی تفسیر میں جائیں کہ اللہ کے حبیب سرابہ موجزا کس طرح ہیں سرابہ دلیل کس طرح ہیں اور انبیاء اکرام موجزا لے کر آئے براہین لے کر آئے یہ سرابہ موجزا بل کر آئے سرابہ دلیل بل کر آئے ان کے نافوں میں پا بھی موجزا قدمِ نام بھی موجزا ساقِ مطحر بھی موجزا رکنِ مبارک بھی موجزا زانوِ پار بھی موجزا سکنِ مبارک بھی موجزا باغوِ پاک بھی موجزا سادینِ قیمت بھی موجزا دستِ پاک بھی موجزا انگوشتِ مبارک بھی موجزا چشمانِ پاک بھی موجزا کانِ مبارک بھی موجزا زبانِ مبارک بھی موجزا جس تنگل سے دیکھئے میرے آقا کا ہر ہر حق موجزا جا ہوں تھوڑی سی وضاعات میں آئیے تو دیکھئے کہ اللہ تعالی عز و جل نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزا ادا فرمایا کہ دستِ مبارک بھدل کے نیچے کر کے نکالیں تو چاند کی طرح روشن ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ کو یہ موجزا کہتے اتا کیا میرے مصطفیٰ کو سرابا نور بنا کر دے جا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانگل سے نور آیا نور سے مراد کون ہے تو نور سے مراد ذاتِ پاکِ مصطفیٰ حضور کا ایک صفاتی نام ہے نور اور اللہ تعالیٰ فرماتا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانگل سے نور آیا اب آؤ نور کی تفسیر دیکھیں کہ نور کسے کہتے ہیں نور اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات نہ خود روشن ہو اور اپنے ذات کو روشن کر دے میرے آقا کی شاہِ کرم دیکھئے ہی کہ میرے آقا سرابا نور ہے اب اللہ کے حبیب جب دنیا میں تحقیق لائے تو امام اہلِ سنت کو کار اٹھے صبح و بیوہ میں ہوئی بڑھتا ہے تحرا نور کا سرخلے میں نور کا آیا ہے تحرا نور کا اور یہ نور کیسا نور ہے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اہلِ نور تیرا سرگھرانا نور کا پیارِ آقا نے کتنے ذروں کو چبکایا کسی کو کوکبِ سجاعت بنا دیا کسی کو کوکبِ صدا تک بنا دیا کسی کو آفتابِ عدالت بنا دیا کسی کو مہتابِ سخابت بنا دیا کسی کو آفتابِ سجاعت بنا دیا یہ ذرے جو جگمگائے نور پاکِ مصطفیٰ سے جگمگائے وہاں ایک موجزہ تا کیا تھا دفتِ پاک کا روشن ہو جانا یہ شانِ قیمی ہے یہ عظمت والے رسول ہیں اللہ کے مقرب بندہِ خواہ ہیں اللہ نے یہ نام فرمایا کہ یہ دفتِ مبارک بلد میں داخل کرتے اور جب نکانتے تو چاند کی طرح منافر ہو جاتا لیکن نور پاکِ مصطفیٰ کے جلدے دیکھئے پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مصورہ دیتے تو دندانِ مبارک کی شعور سے ایسا اُجانا ہو جاتا کہ سوزنِ گنفل شدہ ملتی ہے محکرانے سے تیرے میرے آتا تشریف لائے ہیں حضرتِ سیدہ عائشہ کے دفتِ مبارک سے سوئی گر گئی ہے ہوا کے ڈھوکے سے چرار جل ہو گیا ہے حضرتِ سیدہ زمین پر ہاتھ دھرا کر سوئی تلاش کر رہی ہے میرے آتا تشریف لائے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو ہر کیا یا رسول اللہ سوئی ہاتھ سے گر گئی ہے تو میرے آتا تشریف لائے تو میرے آتا تشریف لائے انہوں نے گمشدہ سوئی کو اس نور کی روشتی میں اُٹھا دیا جبی تو سیدی آری حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت علماتے ہیں چمک کچھ سے پاتے ہیں سپانے والے چمک کچھ سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ اللہ عز وجل نے اپنے حبیث کو کیسا نور عطا کیا تھا دو صحابی حاضرِ بارگاہ واقعات میں نہ لے جاؤں گا اتصال سے اشارہ کرتا ہوا دو صحابی حاضرِ بارگاہ ہیں رات اندھیری ہے چاندی راہ نہیں اور برسات کی رات ہے دیکھ دکھ بارگاہ ہے مصطفیٰ سے جانے کو دل نہیں چاہتا رات کا کچھ حصہ بزر گیا اب اجازت چاہید دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے شعال آیا اندھیری رات ہے راستہ تاریخ ہے کیوں نہ نور والے سرکار سے نور کی بھیک مانگ لی جائے عز کیا یا رسول اللہ اندھیری کی وجہ سے جانے میں پریشانی ہوگی میرے آقا نے ایک لکڑی اٹھائی اپنے دست مبارک سے اس لکڑی کو اس طرح ملا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا فرمایا جاؤ اس کی روشنی میں چلے جاؤ جیسا ہی یہ لکڑییں بھیرے میں پہنچی شرشات کی طرح روشن ہو گئی یہ عقیدت نہیں بلکہ حقیدت ہے جسے دیکھنا ہوں بابے مدلے سید المرسلین مشکات شریف میں یہ حدیث دیکھے اب یہ چلتے رہے ایک مقام وہ بھی آیا کہ ایک کا راستہ دوسری جانب ہے اور دوسرے کا راستہ دوسری جانب ہے ایک نے دوسرے سے کہا بھائی اگر ایسا ہو یہ تم مجھے گھلکت پہنچا دو پھر لوٹ آو تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل مخلہ ہے تو دوسرے نے کہا پھر مجھے جانے میں کس طرح آسانی ہوگی اس تاریخی میں میں کیا کروں گا انہوں نے فوراں اپن اس لکڑی کے دو ٹکڑے کیے اور جلتی ہوئی لکڑی سے اسے فس کیا جہاں سے وہ روشنی دے رہی تھی اور دیکھا تو گودی روشن ہو گئی کہا یہ تم لے جاؤ اور یہ میں لے جاتا ہوں دیکھو یہ ہے نور کی سرکار کا صدقہِ نور بٹنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر چشمِ نور ڈالتے وہ نورانی ہو جائے اس لئے کہ ان کے رب عز و جل نے انہیں قرآنِ کریم میں سراجِ مُنیر فرمایا ہے سراجِ مُنیر کے معنی ہے روشن کرنے اور روشن رہنے والا صورت تو یہ آفتابِ رسالت ہیں یہ خود منور ہیں اور اپنے غیر کو تنویر دیتے ہیں خود منور ہیں اور اپنے غیر کو روشن کر دیتے ہیں جب ہی تو جس طرح صورت جب نکلتا ہے تو زمین کے زرے جگمگانے لگتے ہیں اسی طرح میرے مصطفیٰ جب جل بگر ہوئے تو حلابوں لاکھوں صحابہِ اکرام منبعِ لور مرکبِ لور بن کر جگمگائے یہاں تک کہ خدا تعای نعمتِ رسالت فرمایا اصحابی کنجون میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں فابی آئیے ہمیں مدائیتوں مہتدائیتوں ان میں سے جس کی استعدا کروگے ہدایت پر ہوگے یہ نجومِ ہدایت میرے مصطفیٰ کے جلبوں سے بنیں یہ نجومِ ہدایت میرے مصطفیٰ کے جلبوں سے چمکیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں نور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یلِ بیضہ تھا روشن ہونے والا دستِ پاک لیکن مصطفیٰ کی شانِ کرم تو دیکھئے کہ ہزاروں ربوں کو ہم چمکا کر ہم دو سے سرعیہ کر دیا خونت تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جتنے مرگوں کو مسیحہ کر دیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل میں سرعبہ پرآن بنا کر بھیجا دلیل بنا کر بھیجا کس کس دلیل کی قرض جائیے جب ان کی چشمانِ مبارک کو دیکھو تو قرآنِ کریم فرماتا ہے مَا غَاغَ الْمَوْمَا بَغَا یہ وہ چشمانِ مبارک ہیں کہ دیدارِ الٰہی کے وقت وَفْلَقْ جَبْقَا نَعْتْ مُدِينَ بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے جمالِ خداوندی کا مشاہدہ کیا جس طرف یہ نگاہِ پاک اٹھ گئی اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس نگاہِ پاک کے پورتے ہی قایعہ بدل دی اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک کے موجزات اس میں تاب و تباہ ہے کہ بیار کرے کرے یہ چشم مبارک ہے کہ آگے بھی دیکھتی ہے پیچھے بھی دیکھتی ہے دائیں بھی دیکھتی ہے اوپر بھی دیکھتی ہے نیچے بھی دیکھتی ہے اور جب چشم مبارک اٹھتی ہے تو عرش آزم کی رفتوں تک دیکھتی ہے اور جب پستی کی طرف نظر فرماتے ہیں تو تحت و سرا کی گہرائی تک دیکھتے ہیں یمین و یتار دیکھتے ہیں تو مشرف و مغرب کو دیکھ لیتے ہیں اسی لئے ارشاد فرمایا اِنِّی آوَا عَالَ تَرَوْا جُو میں دیکھتا ہوں تُم نہیں دیکھتے ہیں اِنِّی أَسْمَعُ مَا نَا تَسْمَعُونَ جو میں سنتا ہوں وہ تُم نہیں سنتکتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک ہم تو صرف آگ کی روشنی سے صدر دیکھتے ہیں کہ جب اندھیرانہ ہو دن روشن ہو تو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور جب تاریکی ہو جائے تو ہمیں ایک مادی نور کی ضرورت ہوتی ہے اگر لائٹ جل رہی ہے تو ہماری آنکھ کو دکھائی دے رہا ہے اور اگر لائٹ کھل کر دی گئی تو ہماری آنکھ نے دیکھنا پل کر دیا لیکن یہ چشمانِ پاکِ مصطفیٰ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ویسے ہی مشاہدہ کرتے ہیں جیسے دن کے اجانے میں دیکھا جاتا ہے ہماری نظر یہی کام کرتی ہے جہاں تک ہماری ہر کی نظر ہو لیکن پیارے آقا کی نگاہِ پاک کا حال یہ ہے کہ جب چشمانِ مبارک اٹھتی ہے تو عرش آدم کی رفتوں تک ملاحظہ فرماتے ہیں لِذَا تَوَا مَشَارِ اللَّذِ مَمَغَارِ بَرْحَا اسی لئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو مشرف کو دھی دیکھ لیتے ہیں اور مغرب کو دھی دیکھ لیتے ہیں چشمانِ مبارک سبحان اللہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چشمانِ مبارک کی بات آبی ہے تو بور کی یہ ارشاد فرماتے ہیں تَنَا مُعِنَا يَا وَنَا يَلَا مُقَلْبِ ہماری آنکھیں سوتی ہیں دن نہیں سوتا کیا معنی ہے میرے آقا سوتے میں بھی مشاہدہ فرماتے ہیں عجی سونے میں مشاہدہ کرنا کیسا میرے آقا قبرِ انور میں تشریف لے گئے تو درشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لئے بہتر ہے قبرِ انور میں جلوگر ہیں لیکن شہادی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب اور آئیت صلات المسلین اے اللہ کے حبیب جو ضرور پڑھنے والے آپ پر ضرور بھیج دیں کہ آپ انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں آج کے وعابی کی بات نہیں یہ سرکار کہہ دیں مبارک کے صحابی کی بات ہے ان کا عطیدہ تھا کہ اللہ کے حبیب آج جیسے ملاحظہ کر رہے ہیں قبرِ انور سے بھی ایسا ہی ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ سوال ہم کر رہے ہیں اور آئیت صلات المسلین یا رسول اللہ کیا آپ اپنے صلات و سلام بھیجنے والے ضرور و سلام پڑھنے والوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں ممن یسلی اے اللہ کے حبیب جو ضرور آج پہتے ہیں وہ اور جو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قردہ فرمانے کے بعد جب آپ قبرِ انور میں ہوں گے جب ضرور پڑھیں گے ما حالہ ہما اللہ کے حبیب ان دونوں ضرور والوں کا کیا حال ہے اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے یہ کیا حال کر رہا ہے ودیب کا محلہ حالوں کرو بلکہ میرے آقا نے جواب کیا دیا اشاق فرمایا میں محبت سے جو درود و سلام پہتے ہیں ان کا درود خود سنسا ہوں اور انہیں بہچانتا بھی ہوں اور جو یوں ہی پڑھ لیتے ہیں بے توجہی سے ان کا درود ہی مجھ پر پرشتے پیش کرتے ہیں جس طرح پرشتے پیش کرتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلا بن فلا غلام نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے سبحان اللہ ایسا خوش رصیب ہے درود پڑھنے والا کہ سرکار کے دربار میں اس کا اور اس کے والد کے نام کا ذکر بار بار ہوتا ہے درود پار سنایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کبھی کبھی میں خیال کرتا ہوں کیا آج کل کیسے کیسے لو نئے نئے پھرتے لے کر چل پڑے ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے آؤ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہا ہے قد جاؤ مرحان من ربکم سہتے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آئی روشن دلیل آئی اس دلیل کی عظمتوں کے خوربان جائیے پیارے آتا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوتِ دراج کا حال کیا ہے ہمارے علماء اکرام نے اسے کیسے بیان فرمایا نصیم اللہ شرح شفا قادی آیات یہ اس شرح شفا میں آقاِ حمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے رشاد فرماتے ہیں الانبیاء علیہ السلام ایک نبی کی بات نہیں وہ فرماتے ہیں انبیاء اکرام تمام انبیاء اکرام کی شان عقل جائے الانبیاء علیہ السلام من جہت الاجسام وہ فرماتے ہیں زاہری شکل و صورت میں تو انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن اتنی ان کی باطنی طور اور ان کی روحانیت سباہ وہ روحانیت کل ملکیہ وہ فرماتے ہیں ان کی روحانی قوت ملائکہ کی طرح بہت زیادہ بلم ہے بلکہ ملائکہ تو ان کے درواروں کے خدام ہیں خدام ملائکہ کی حالت جب یہ ہے تو خود آقا کی حالت کیا ہوگی پھر وہ فرماتے ہیں لِذَا تَرَا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَصَارِ بَحَا یہی وجہ ہے کہ جب یہ بیکھنا چاہتے ہیں تو مشرف و مغرب کو دیکھ لیتے ہیں وَإِذَا تَشُمَّا شَمَّا رَعْيَةَ الْجِبْرَائِیِ اِذَا عَرَادَ مُدُولَ عَلَيْهِ اور جب یہ سومنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جبرائیل امی کی خوشبو صدرہ سے وہ جب چل کر ان کی طرف آنے کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت خوشبو محسوس کر دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمیں قوتِ حصیات آتا کی ہے دیکھنے کی طاقت جسے ہم قوتِ باصرہ کہتے ہیں سننے کی طاقت جسے ہم قوتِ سامخہ کہتے ہیں اور شکنے کی طاقت جسے ہم قوتِ زائرہ کہتے ہیں چھونے کی طاقت جسے ہم قوتِ لامخہ کہتے ہیں یہ حصہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمیں اچھیا کی محفت حاصل کرنے کے لیے تھا دی آپ کے سامنے جو چیز آئی کھنڈی ہے یا گرم قوتِ لانسا چھوٹے ہی فیصلہ کردے گی کہ یہ صحیح گرم ہے یا کھنڈی آپ کے سامنے کھانے کی چیز آئی آپ نے چکھا زبان کی نوک پر لگتے ہی فیصلہ آگیا کہ یہ چیز کڑوی ہے یا کچھ یہ قوتِ ذائطہ ہے اسی طرح قوتِ سانعہ سننے کی تاتہ آپ نے آواز سنی فیصلہ کر لیا یہ اچھی آواز ہے یا بری آواز قریب سے آنے والی آواز ہے ازمور سے آنے والی آواز اسی طرح آپ نے قوتِ باثرہ سے کام لیا کہ جس چیز کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ فرقِ الوان رنگتوں کے فرق آپ کو ظاہر ہو جائیں جیسے ہی نظر پڑی آپ نے پہچان لیا یہ سرق رنگ ہے یہ سرد رنگ ہے لیکن ایک ذات وہ ہے جس ذات کے لیے ادراک کی کوئی حص کام نہیں آتاکتی اور وہ ذات ہے غیب الغیب ذاتِ باری تعالی اللہ عزوجل کی ذات جس کے بارے میں ہم ہوا یونیونہ دل غیب تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی ذات آئے جو اس ذات کا تعارف کرائے جو ذاتِ غیب الغیب ہے جسے کوئی حص ادراک نہیں کر سکتی اچھا جو چیز اسی حصے نہ سمجھی جاتے اس کے لیے قوتِ عقلہ ہے عقل کی قوت سے ہم اس کا ادراک کرتے ہیں اس کا احساس کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے ادراک کے لیے قوتِ عقل بھی جواب دے گئی اس لیے کہ اس کی ذات عقل کی قوتوں سے بھی مورا ہے تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کا تعارف کرانے اور پہتان کرانے کے لیے اپنے محبوب کو خادہ نے جیتی پر دھجا بنین و انسانیت کو اللہ رب العزت کی مارفت و رفان دلانے کے لیے سرکات تصریف لائے اب ضرورت اس بات کی ہے یہ بندے کے خدا رو ماننے کے لیے جب دعویٰ کیا جائے قولو لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ ہر عزوجل سے پاک ہے لم یلد و لم یولد نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا تو ظاہر سی بات ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرانے کے لیے بندے کی ذات کو منوانے کے لیے جس دائی کو بھیجا گیا ہے دعوت رہدانیت کے لیے اس کے پاس کوئی جامع دلیل ہونی چاہیے تو رمضالہ عزوجل نے تمام انبیاء مرسلین کو دلائل سے کر بھیجا مجداد سے کر بھیجا لیکن ایک سو بیس سال کی امسری اور ایمان لانے والوں کی تعداد سو سے بھی کم نو سو سال کی امسری ایمان لانے والوں کی تعداد سو سے کچھ متجاہد لیکن ایک ایسے نبی کو ایک ایسے رسول کو رب تعالیٰ کو ڈھجنا تھا جو سارے عالمین پر حجت ہو ہر نبی اور رسول کسی خاص قطعے کے لیے آئے لیکن ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو سارے عالمین کو دعوت وحدانیت دے تو ظاہر ہے کہ جسے سارے عالمین کے لیے دعوت دینے کے لیے بھیجا اسے اسی قدر دلائل و براہیم کی بھیجوتی تھی تو انہیں موجزات دے کر نہیں بھیجا بلکہ سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا انہیں براہیم دے کر نہیں بھیجا بلکہ سرابہ پرحان بنا کر بھیجا اب بچپن ہی سے لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں انگوشتے پاک اٹھی چاند اٹھ گیا دوسری جانب اٹھی چاند اٹھ گیا انگوشتے پاک کا اشارہ ہوا چاند شد ہو گیا انگوشتے ران کا اشارہ ہوا روبہ ہوا خورت پلٹ آیا میرے آقا کیے کہ انگوشتے مبارک میں کتنے موجزے ہیں پیالے میں رکھ دئیے گئے محسنے مبارک کے انگوشتانے پاک کو تو پیالے میں پانی کے چشمیں جاری ہو گئے یہ شان مصطفیٰ ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا سرابہ برحان بنا کر بھیجا اب پیارے حبیب نے اعلان فرمایا اولو لا الہ الا اللہ جس شب نے جیسی دلیل طلب دی اللہ کے حبیب نے ویسا موجزہ پیش کر دیا ویسی دلیل اس کے سامنے پیش کر دی یہ اللہ حبال عزت کے وحدانیت کی دلیل ہے اور اللہ کی سباق لا قعدہ اور یو تھی تمام صفات کے مضحق تمام صفاتیں نہ ہیئے یہ مضحق ایک ایک جنبے کو دیکھئے تو ہر ہر بات میں آپ بے سمار موجزہ پائیں گے ایک لعاب ذہن ہے حضرت جادیل کی ہانڈی میں پڑ گیا تو چند لوگوں کا کھانا پوری جماعت میں کھا لیا سیکھوں لوگ سے راہ ہو گئے اور ہانڈی یوں ہی جوچ مارتی رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسے سے پتھر سے چشمہ جاری کیا پتھر سے چشمہ پھوٹا امت نے سیرابی حاصل کی لیکن یہاں اس موجزے کی نرانی شاہد دیکھو ہانڈی میں لعاب ذہن ڈال دیا گیا تو اب شوربہ بھی ہے اور پوٹیاں بھی ہیں اور شوربے میں مخالے مختلف ہیں اور اس میں چکنائی بھی ہے یہ دریہ یوچ مارتا رہا سیکھوں میں کھڑا اور ہانڈی جوکی تو رہی یہی لعاب ذہن لعاب ذہن کی ماریت تو ہی ہے ایک ہی لعاب ذہن ہے کھاری کوئے کی شکایت نہیں گئی لعاب ذہن دھاری کوئے میں ڈال دیا تو پانی شیری ہو گیا حضرت معبد انہوں نے ہمار کی ہڈی ٹوٹ گئی بابو کی ہڈی ٹوٹ گئی اللہ کے محبوب کی بارکاہ میں آیا لعاب ذہن لگا دیا اسی وہ ہڈی جڑ گئی حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں آنکھیں سرخ ہیں اور سرخی ظاہر ہے اللہ کے حبیب کو کافتے آئے ہیں علی بن عبی صالب حضرت علی حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں میں سب تکلیف ہے سب زرد ہو رہا ہے یہی لعاب ذہن آنکھ میں ڈال دیا اسی وقت آنکھیں درست ہو گئی حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی میری آنکھ نہ دکھی اور ایسی ضرورت ہوئی کہ کبھی یہ ساتھ بھی نہ ہوا کہ کبھی اس میں کوئی تکلیف تھی یہی لعاب ذہن ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عطیر ان کا کاندھا ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے معبوب کی بارگاہ میں اس حد میں آئے ہیں کہ تلوار کا گہرا زخم ہے خون دہرا ہے آج کے وحابیوں سے پوچھو یہ جب صحابہ اے فائلت میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو کیا کبھی ان لاکھوں صحابہ میں سے یہ کہنے والا ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے پاس کیوں جانے ہو وہ کیا شفاہ دینے والے ہیں نہیں وہ وحابی نہ تھے وہ سب صحابی تھے وہ جانتے تھے مختار کائنات تشریف فرما ہے جو مانگو گے خوش آؤگے تشریف لے گئے لعاب میں ذہن لگا دیا اسی وقت درست ہو گیا یہ ایک لعاب کے جلبے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیب کو صحابہ نے ٹکھ لیا اللہ کے حضیب سے ارز کیا یا رسول اللہ قد لدلتو اے اللہ کے حضیب مجھے صحابہ نے کھا کیا لعاب میں ذہن لگا دیا اسی وقت درد زائر ہو گیا اللہ کے حضیب کو اللہ اللہ نے برہان بنا کر دھیجا یہ معنی ہے برہان کے قد جا جاتم برہان میں روزکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رسی جانب سے برہان آیا واندلنا علیکم نورا مبینہ اور ہم نے تمہاری طرف روشن زمور دے جا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اگر کہ اللہ تو آنزلنا علیکم نورا مبینہ پر گفتو کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ مائم رہنے کی توفیق خطا فرمائے مولا تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت دون و جہان کی سلسرادی و دوئی چھنوا دے ہمارے